اور ہم نے پھر آج میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے سنیوں سے میں کھلا آدمی ہوں میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے زندگی موت اللہ کے آتھ ہے اللہ کے آتھ ہے کوئی نہیں مار سکتا جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلا بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے ان کو بھی مانو تب سننی ہو یہ میں نہیں مانتا ٹھیک ہے چاہے بریلوی حضرات تنگ ہو چاہے کوئی بھی تنگ ہو کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو اہلِ قرآن ہو تبلیغی ہو کیا بلا ہو پھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو کبھی ان کو دھر لیتے ہو تم یہ چکر کیا ہے تم ہو کیا ہے جی آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں دیکھیں صاحب یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے یہ دیوبندی ہے وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں وہ کہتے ہیں تب تو ان کے رکھ چھوڑے سا سا بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے ان کو دھر لیتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا تو نہیں ہے شیعہ کہتے ہیں اہلِ بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں کبھی ان کو بھی کوئی چھٹکی لگا دی وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا ہے اہلِ قرآن تبلیغی اہلِ عدیث تعریف بھی کرتا ہوں مضمت بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہیں ان کی ماجونِ مرقب کیا ہے حدودِ اربع ان کے کیا ہے تو میں گزارش کروں بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ ہمارا مذہب ہمارا مسلک ہمارا نظریہ ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآنِ مجید میں آیا ہے یا جنابِ محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ مسلمان کی تعریف ہے تو ہر یاد رکھئے کہ ہر مذہب میں ہر مسلک میں افرات و تفریت ہے یا کسی بات میں گھٹ جاتا ہے بہت ڈالیوں لیون تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں میانہ روی حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطہا یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاع ہو سکتا ہے پوری کائنات ہر عمل ہر نظریہ ہر نکتہ یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے میں اس کی تعریف کروں کہ فرمایا کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو ہر چیز میں آپ اس کو گھر جائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ والدین کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ برتیں اور حضور کے اس ارشاد مقدس اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں میانہ روی نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو درمیان میں چلو وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال ترمیانہ روی تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کو اللہ نے علماء اثر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا شیعہ نے کیوں مانا رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدع اپنا کیوں مانا آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشایخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشواہ مانیں کوئی ہے آپ کے سامنے آیا نہیں آیا اس لیے کہ وہ خود موتدل نہیں ہے وہ پالٹی کا بن گیا ہے پالٹی کا ہو کر رہ گیا ہے اس نے کہا کہ میں نے اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی مائد کرنی ہے چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں میں نے ان کی تاہید کرنی ہے پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسط و ہا کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو حدوں نہ بدو تے حدوں لہو بھی نہیں تھلے بھی نہ ہو بھی جو اے تکو نا اے ترکڑی تے دول لیں نا دولتے ہیں نا تے او جی وجلو آو نا اس ہاں تک نا دکاندار پہ یہ اے تے بلکل جس لئے ہیں جا آبنجے نا صدہ اس لئے تولہ جا برابر ہو نا انصاف نہیں ترازن بج ہے جی تکیڑن او تے مولیا نے پتر مار چھوڑ مار کے میں تک نہ رہا مولیا نے پتر مار چھوڑا یا اہمیں سودھے نہیں چمک دیتی تو پلڑا اینج ہو گیا تو اس ہاں جلدی جلدی پا دیتا کیوں سربر تک نہ ہونا ہے اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا چکر دے دیا تو مطلب یہ ہے کہ وہ سودھا وہاں جاتا نہیں پورا صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں لیکن جو سمجھدار گائے کو پتہ ہے کہ جب یہ بالکل طول میں صحیح آئے گا نا انصاف انصاف پہ آئے گا نہ ادھر جھکا ہوگا نہ ادھر ہوگا تو پھر صحیح تلے گا اس کو کہتے ہیں اعتدال درمیان میں نہ ادھر نہ ادھر تو آپ بتائیں کہ سودھا وہ صحیح تلتا ہے نا جو اعتدال پر ہو جسے اس اکیہ آنے جی ترکڑی نہ ہو کنڈا کنڈا صحیح تلتے درمیان اجھ کھلوتا ہوئے وہ صحیح سودھا تلتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سودھا تلتا ہے اور جو غلط ہو زائد ہو وہ ادھر ادھر ڈھول ختم ہو انہیں لوگ آرے ہیں جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہیں کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا کسی کو مشرق نہیں کہا کسی کے خلاف فتوہ نہیں دیا سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو یہ ٹھیک کر لو یہ غلط ہو تم یہ غلط ہو یہ ذرا ٹھیک ٹھا کر لو باقی تم ٹھیک ہو پیر میر علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا تو ہمارے یہ آج کے باغ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا پیر میر علی شاہ نے اتنا بڑا عالم ہے اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بل اتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو اگر اس کے دل میں اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے وہ دارہ السلام سے خارج ہے ٹھیک ہے باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا ٹھیک ہے رجی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے کوئی داتا صاحب کو نہ ماننے وہ اللہ خود ہی منوا لے گا وہ خود ہی پکڑے گا اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے وہ نہیں چھوڑتا اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مقافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد حافظ نے کہا کہ ہم نے اس دیر مقافات میں بڑا تجربہ کیا ہے یہ دیر مقافات ہے نا بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو جو کسی کا حق دبائے جو یتیموں کا مال کھائے کتے گاو شکیل ٹھیک ہے خلیل ٹھیک ہے نا تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور ان کے یتیم رشتدار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر سمجھائی تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ وہ کھاتے ہیں اپنے بیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں انگارے آگ کے انگارے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتوہ لگایا پھائی فتوہ انہوں کا دیکھیں جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا حضور کو کے متعلق اور سب سے واہبی واہبیوں کے جو سربراہ ہیں اپنا نہیں کیا نام ہے ابن تیمیہ وہ ان کے بھی جدیعالہ ہے تو مطلب ہے عقیدے میں جدیعالہ ہے تو ابن تیمیہ جیسا آدمی اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا مہلہ ہونا ایک ہے حکارت سے کوئی گئی سٹ ہے اہمیت رکیہ مہلہ ذہن میں اس کو حکیر کہے ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حکارت کر رہا ہوں ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی جو ہے آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا لگ گیا ایک بار لگا یا کئی بار لگا تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ مہلہ بھی ہو سکتے گردو غبار تو پڑتی ہے وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص گیبن تیمیہ